نمسکار میں راشد آج سے اس میری آواز آ رہی ہے نا یہاں دیکھئے اور 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 تھوڑا سا پاس آئیے ہاں یہاں دیکھئے اس سپر سونک پلین کی کھڑکی میں یہاں ایک خاص وجہ سے یہاں پر میں ہوں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ دھرتی کو تین ڈگ میں ناپنے والا ایک پلین تیار ہوا ہے اس پلین کا نام ہے ایکس پلین جی ابھی میں آپ کو جہاں پر لے کر کے جہاں سے میں پوری دنیا آپ کو دکھا رہا تھا وہ ایک سپر سونک پلین تھا لیکن میں اس وقت موجود ہوں ہائپر سونک پلین کے اندر یہ ایک کاؤکپٹ ہے اور آپ یہاں پر دیکھئے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں اس کاؤکپٹ میں اس لیور کا مطلب کیا ہے یہ جو یہاں پر پائلٹ موجود ہے یہ کس طرح سے اس ہائپر سونک پلین کو چلاتا ہے یہاں سے باہر کی دنیا کس طرح کی نظر آتی ہے ہر ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا آج میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں رفتار کے اس دنیا میں جہاں ساؤنڈ کی سپیڈ بھی پیچھے چھوٹ گئی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں ایک ورچول پلین میں سوار ہوں ایک ایسا بیمان جس کی آواز جب تک آپ کے کانوں تک پہنچے یہ پلین آپ سے سیکڑوں میل دودھ نکل چکا ہوگا کس نے بنایا یہ ہوائی جہاز اور کیا ہے اس کی خاصیت سب بتائیں گے پلی ایرپورٹ دیکھئے ارکالیس منت میں امریکہ پہنچ جائیں گے چھپیس منت میں لندن میں لینڈ کیجئے دو گھنٹے میں ناپ لیجئے دھرتی رفتار کی دنیا میں یہ اب تک کی سب سے بڑی کرانتی ہے ایک ایسی کرانتی جس نے دنیا کا فاصلہ اور کم کر دیا ہے اتنا کم کہ اب آپ دن بھر میں امریکہ یورپ آسٹریلیا اور آفری کا سب کا چکر لگاتے ہوئے شام تک واپس اپنے گھر لڑ سکتے ہیں ایک ہوای جہاج کی میکسیمن سپیڈ ہوتی ہے 900 سے 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ لیکن جس ویمان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے قریب 15 گناہ زیادہ رفتار سے اڑے گا یعنی قریب 15000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ رفتار کتنی زیادہ ہے بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ جتنی دیر میں ایک چائے کا آپ پیالا ختم کر دیں گے اتنا سمجھ لیجئے اتنا سمجھ لیجئے دلی سے کولکتہ پٹنا یا پھر لکھنو پہنچا دے گا کمال ہے ہوای جہاج ہے یا زور کے نام کیا ہے اس کا کس نے اور کیسے بنایا یہ سپر فاسٹ پلین اور عام لوگوں کے لیے یہ ہوای جہاج ائرپورٹ پر کب تک اترے گا بتائیں گے آپ کو پر اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس ویمان کے آنے کے باد دنیا کی دوری کتنی چھوٹی ہو جائے گی ڈلی سے واشنگٹن کی ہوای دوری ہے 12,052 کلومیٹر جسے تیہ کرنے میں فیلحال 10 گھنٹے سے 20 زیارہ وقت لگتا ہے لیکن اب یہ فاصلہ سرک 48 منٹ میں تیہ ہو جائے گا اب ڈلی سے لندن کی ہوای دوری دیکھئے 6,704 کلومیٹر یہ دوری تیہ کرنے میں ابھی 8 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں پر اب سرک 26 منٹ میں آپ کا لندن میں ویلکم ہوگا اسی طرح ڈلی سے ممبئی کا ہوای فاصلہ 11,48 کلومیٹر ہے ہوای جہاز سے یہ دوری 2 گھنٹے 15 منٹ میں تیہ ہوتی ہے پر اب یہ فاصلہ قریب 5 منٹ